اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آدھی رات کو جو کچھ پشاور ہائی کوٹ میں ہوا ہے وہ ایک نئی تاریخ ہے کم از کم اس حبس اور جبر کے موسم میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکہ ہے آدھی رات کو پشاور ہائی کوٹ کھلی اور پشاور ہائی کوٹ کھلنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب بن چکا ہے کل رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرتاج گل پشاور ہائی کوٹ کے اندر ہیں پولیس نے اعلان کیا کہ جن لوگوں نے باہر جانا ہے وہ باہر نکل جائیں ہم عدالت کو بند کرنے لگے ہیں اس اعلان کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی یوں لگ رہا تھا کہ شاید دنیا کی کوئی سب سے بڑی دہشت گھرد اندر موجود ہے اور پوری پشاور پولیس ہوں مرڈ آئی پلین یہ آیا کہ خواتین پولیس اہلکار اندر جائیں گی اور زرتاج گل کو گرفتار کریں گی لیکن اچانک چیف جسس جسس ابراہیم خان کا کافلہ جو اسلامباد ہائی کوٹ میں موجود تھا جسس ابراہیم خان اسلامباد میں موجود تھے لیکن جب انہوں نے یہ ساری سیچویشن دیکھی تو انہوں نے دلیرانہ فیصلہ کیا اور وہ اسلامباد سے نکلے اور سیدھا پشاور ہائی کوٹ پہنچے جب وہ پشاور عدالت میں پہنچے تو وہاں پہ جو کچھ ہوا اتنے جذباتی مناظر تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ پہلے میری بیٹی کو کھانا کھلاو عدالت بعد میں لگاتے ہیں اور کہا کہ بیٹی آپ محفوظ ہو اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بیٹی صبحوں سے یہاں پہ موجود ہے آخر اس کی درخواست کو کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا جسس جس ابراہیم خان نے کہا کہ اگر میں اسلامباد سے نہ آتا تو کیا آج یہ بیٹی رات عدالت میں گزارتی پھر انہوں نے پشاور پولیس کے چیف اور خیبر پختونخواہ کے سربراہان کو طلب کیا اور چیف جسس نے وہاں پہ جو جملہ کہا وہ شرم سار کرنے کے لیے کافی تھا انہوں نے کہا کہ محافظوں سے لوگ عدالت بھاگتے ہیں پناہ لے رہے ہیں کیا ملک میں جنگل کا قانون ہے یہ کیسا نظام چل رہا ہے خدا کا خوف کرو کیا غیرت ایمانی ختم ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ آج گیٹ کے باہر میرے بائیس گریڈ آفیسر کی بیزتی ہوئی ہے مطلب رات کو ریجسٹرار پولیس پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی اس کے بعد پشاور پولیس کے سربراہ اختر حیات خان اور سی سی پیو پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ زرتاج گل تو ہمیں کسی مقدمے میں مطلوب ہی نہیں ہے ہم ان کو گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتے اور کمال بات یہ ہے کہ اس کی کوئی لائف سمات نہیں چل رہی تھی نہ ہی انہوں نے کوئی لمبے چوڑے ریمارکس دیئے نہ ہی کوئی ہیرو بننے کی کوشش کی بس نو منٹ لگائے اور نو منٹ کے بعد انہوں نے تاریخ رکم کرتے ہوئے زرتاج گل کی رہداری زمانت منظور کر لی انہوں نے کوئی بڑھ کے نہیں ماری اور نہ ہی کسی کی تذہیق کی صرف ایک کام کیا اور وہ کام تھا انصاف اس کے بعد وہاں پہ میڈیا کے نمائندے تھے انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کے سامنے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کسی دباؤ کے تحت فیصلے نہیں کروں گا اب آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ جے یو آئی این پی سب کہیں گے کہ پشاور ہائی کوٹ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے اور پشاور ہائی کوٹ کے خلاف جتنا وہ بغض نکال سکتے ہیں نکالیں گے پشاور ہائی کوٹ کل شام کو اچھی تھی جب اس نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا لیکن رات کو خراب ہو گئی جب اس نے زرتاج گل کو زمانت دی اب رہداری زمانت کے بعد زرتاج گل نے کہا کہ سر اگر آپ نے مجھے زمانت دے بھی دی تو مجھے یہ باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیں گے اس کے بعد جو جملہ انہوں نے کہا وہ ہے جج کی اصل طاقت جسیس ابراہیم نے کہا کہ اگر یہ آپ کو گرفتار کریں گے تو پھر میں جانوں اور ان کا آئی جی جانے اور انہیں کہا کہ پولیس سمیت کوئی ادارہ بھی زرتاج گل کو گرفتار نہیں کرے گا اور پھر زرتاج گل کی رہداری زمانت کے بعد وہ نکلیں اب تیرہ جنوری تک ان کو زمانت ملی ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ متعلقہ عدالت میں پیش ہوں جب وہ باہر نکلیں تو وہ پولیس جو سارا دن ان کا انتظار کر رہی تھی یوں سائیڈ پہ ہو گئی اور اس پولیس کے سامنے پھر چیف جسٹس کے نعرے لگے عمران خان زنداباد کے نعرے لگے تحریک انصاف کے وقلا وہاں موجود تھے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو میڈیا کے سامنے کہا میرے خیال سے اگر یہ تمام چیف جسٹس صاحبان اور جائز صاحبان کہیں تو یہ جو کچھ پاکستان میں تماشا اور ڈراما چل رہا ہے یہ لمبا نہیں چل پائے گا چیف جسٹس نے میڈیا کے سامنے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ چوبیس گھنٹے کام کرے گی آپ کا چیف جسٹس کسی کو رات کو دو بجے ضرورت ہوگی تو اویلیبل ہوگا رات تین بجے کسی کو ضرورت ہوگی تو آپ کا چیف جسٹس حاضر ہوگا اور ہمارا کام آپ کو انصاف کر کے دکھانا ہے اب زرطاج گل عدالت سے چلی گئی اور جانے کے بعد آپ یقین مانیں کہ ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا اور وہ خیر و آفیت سے اپنے محفوظ ٹھکانے پر منتقل ہو گئی میرے خیال سے رات کو جسٹس ابراہیم خان نے ایک نیا پیمانہ انصاف کا بہادری کا اور دلیری کا قائم کیا ہے شکر ہے کہ کوئی تو مرد نکلا ورنہ کل جو تماشا ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں دیکھا وہ ہم سب کے مو پہ تماشا تھا کہ قوم کی بیٹی کہہ رہی ہے میں شہید کی بہن ہوں میں نے چھے فٹ کے اپنے شہید بھائی کا لاشا اٹھایا ہے اور آپ مجھے کہتے ہو کہ میں شہیدوں کی توہین کرتی ہوں اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کا شکریہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے ہی ججز چاہیے جو انصاف کریں جو سٹینڈ لیں جو یہ کہیں کہ میں نے کعبہ میں کہا ہے کہ میں اس دباؤ قبول نہیں کروں گا دوسری جانب ایمان طاہر جن کو کل پشاور ہائی کورٹ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی رات کو رہا کر دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے دوسرا آپ جانتے ہیں کہ جس جواد حسن نے ڈھیلوں صاحب کی درخواست پر کل فیصلہ محفوظ کیا تھا بلے کے نشان کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے تو کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا اور کہا کہ بلکل بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیں گے تو تحریک انصاف تو الیکشن جیت جائے گی تو انصار عباسی کے بقول جو مرضی ہو جائے تحریک انصاف کو نہیں جیتنے دیا جائے گا بشک اکثریتی عوام ان کے ساتھ ہو عوام کی کیا حیثیت ہے کیا وقت ہے کیا وقت ہے عوام نے تھوڑی نہ ملک کا فیصلہ کرنا ہے یہ تو ہمارے معاشرے میں ہماری قوم میں چند سیانے پیدا ہو گئے ہیں باقی تو ساری قوم بے وقوف ہے باقی ساری قوم کا انٹلیکٹ لیول بڑا کم ہے یہ چند ہی اکل مند ہیں جن کے فیصلوں کی بدولت آج ہم اس نہج پر ہیں ان کے فیصلوں کی بدولت ورڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کا معاشی موڈل ناکام ہو چکا ہے اور یہ صرف جو چند خاندان اور اچرافیاں ہیں ان کی ترقی تک محدود ہو چکا ہے یہ ان کے فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آئی ایم ایف کے سامنے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں اور ہم بھیک مانگتے ہیں لیکن وہ بڑے اکل مند ہیں خدا کے واسے ایک بار اس قوم کو فیصلہ کرنے کا موقع دے دو پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے خیر کل پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا وہ بھی بلے کے نشان کے حوالے سے تھا تو جسس جواد حسن نے کل کہہ دیا تھا کہ میں ایسا فیصلہ کروں گا جو عدالتی نظیر بنے گا تو تبکہ این مطابق فیصلہ وہی آیا وہ عدالتی نظیر بنا یا نہیں بنا مجھے علم نہیں ہے لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینے کی درخواست کو ہی ناکابل سمات قرار دے دیا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے اس درخواست کو خارج کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی انکار کر دیا ہے ایک اور خبر بھی ملاحظہ کریں جس سے آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ کس قدر بزدل میڈیا ہمارا ہے دنیا نیوز نے ایک خبر لگائی کہ شان مسود نے بانی پی ٹی آئی اور ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا یعنی ویرات کولی ایک انڈین کھلاڑی کا نام لیا جا سکتا ہے لیکن پاکستان کے لیجنڈ امران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا یہ جرم ہے وجہ کیا ہے کیا امران خان نے پاکستان سے کوئی غداری کی ہے بالکل بھی نہیں امران خان نے در حقیقت چند لوگوں کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے انہیں ننگا کیا ہے جس وجہ سے وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ امران خان کا نام ٹی وی پر نہیں چال سکتا نہ امران خان کی تصویر لگ سکتی ہے نہ امران خان کی کوئی بات ہو سکتی ہے اب اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر تحریک انصاف کے چیئرمین کے نام کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پر عدالت نے تحریک انصاف کا نام نشر کرنے اور چلانے کا حکم دیا اور کہا کہ تحریک انصاف کے نام پر کوئی بیپ نہ لگائی جائے آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر دیتے ہوئے ٹی وی چینلز کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا نام نشر نہ کرنے کے خلاف درخواست نبٹا دی او بھائی آپ تو اس کو خبر دیتے ہوئے بھی امران خان کا نام نہیں لے رہے اور کہہ رہے ہو کہ عدالت نے درخواست نبٹا دی عدالت کہہ رہی ہے کہ نام لیں مگر میڈیا یہ خبر دیتے ہوئے نام نہیں لے رہا تو اس سے زیادہ اور منافقت کیا ہو سکتی ہے تو یہ ہے پاکستان کے میڈیا کی حیثیت اور اوقات یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا اپنی موت آپ مرتا دکھائی دے رہا ہے لوگ اس میڈیا سے متنفر ہو کر سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا